تو یہ دوستوں نے سامنے ہمارے چھات کے کبوتر آ کر بیٹھا ہوئے گی اب یہ خیر سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ جنگلی ہے لٹھا ہے یا کونسا کبوتر ہے لیکن یہاں سے نہ ہمارا لگ ایسے راکے سکھانا پالدو کبوتر ہے لٹھا ہوئے کیونکہ اب یہاں سے ہی نظر نہیں آنے لیکن میرے خیال میں اس کے پاؤں میں رنگ بھی ڈل ہوئے جیسے ہمارے یہ بریڈی والا کبوتر نہیں ہے ان کے پاؤں میں جیسے روڑنے والے ہیں اس کے پاؤں میں بھی ہے جیسے دیکھتے ہیں اگر پکڑا جاتا ہے تو تو یہاں نے کام کرنا تو میں سے کرو جاس جاؤ اس چھات سے اس چھات پہ پکڑ کے لیا پاکے جاؤ چلا جائے گا بس آپ تمہاری یہاں بات ہو یعنی ہے آجاؤ اب اتر ہم نے کافی جایا کر لیے اور یہ کچھ ہمارے چھات کے ہو گیا پکیے تو ان کو باس ایک دو دن آب نہیں اڑھانا ہے بریڈی والا تو وہ ہمارے پیر پک کے بعد نہیں رہتے ہیں یہ جو میں نے آپ کل دکھایا تھا ہمارے جو بچے نکلے ہوئے ہیں تو آج ان کو بھی ہم نے پنے بغیرہ لگا کر باہر نکالنا ہے تو جی آج کبوتر بھی ہمارا اوپر بیٹھ گئے جو میں نے کچھ کل دکھایا تھا کہ ہم نے نیا پکڑا تھا اس کو پیر لگی پنے ہوئے لیکن وہ باس اوپر جا کے بیٹھ پھر صبح سے نیچے ہی نہیں اترے ہیں دوستو کیسے آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے جلدی ذکرتے ہیں اپنے بیٹھ سرائٹ پیٹھ لاس تک دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو جنور پسند آئے گی دوستو جی رہے ہمارے سارے مرگیں اور ان کو ریان کر رہے ہیں باندھ کیونکہ وہ کبوتر تو بھائی اڑ گیا ہے ریانو پہلی اڑ گیا جس کے لئے ہمارے مرگیں سارے باندھ کر رہے تھے تو وہ دوستو نے جی کبوت میں آپ کو دکھایا ہے کئی گائے بھی ہو گیا ہے نہیں پھر اب چلو کر لیں باندھ میں کو دانا پان ان کے اندر ہی کر دیتے ہیں باقی دوستو یہ رہے دو انڈے تو آج ہمارے مرگوں کے دو انڈے ہیں اور ہماری جو بینٹو فی ملے رہا انہوں نے کہا نہیں تھی انڈا اس میں آج انڈا نے کال بھی نہیں دیا تھا کال دیا تھا بھائی وہ پرس ان دیا تھا کال تو تم آئے گی سیٹ اپ پہ تو باقی دوستو اس میں سے ہماری جو ڈاکے میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک دن انڈا دیتی ہے اور پھر تین دن جناب جی بھول جاتی ہے کہ میں انڈا بھی دینا ہے دوستو پھر یہ ہماری جو فنچی دینا یہ میں آپ دکھوں آپ کچھ دیکھیں آپ شاید آپ کو صحیح نظر آجائیں اس کا پاؤں جو ہے بچاری کا بلکل خراب ہو پڑا ہے تو باقی یہ جو ہماری ڈاوز کے بچے تھے آج ایک بچہ صبح گئے رہ گیا تھا تو شاید ان کا وزن ہو گیا زیادہ تو ٹوکری شاید ہو گی تھی ٹیڑی ابھی ایک بار تو اس کو تار لگا لیتی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دونوں ٹھیک پڑے ہیں نا ٹھیک پڑے ہیں وہ یہ سونا چھاک ہو رہا تھا کہ کہ یہ یادنوں نے ٹوکٹیل یا کوئی اور چیز یہاں کونچے گئی ہے تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں بچے بچے کنے زبر داست یہ لگے رہے ہیں میل جو دو گھوسے کڑے ہیں میل جو دو گھوسے کڑے ہیں وہاں شاید بھول ہے براون بچے ہیں میرے خیال میں براون؟ ٹھیک ہے یہ تو وائٹ ہے وہ فیمیل بند نہیں ہے وائٹ نہیں ہے وائٹ بھول ہے اور یہ رہان بنے گا اوہ رہان یہ تو کوئی نیا کلر دن بکا ہے ہاں یہ دیکھ رہے ہیں گری یہ دیکھیں نا یہ بچے ناؤنے سے اس طرح اس کی فیمیل ہے سے محسے بنے گا اور یہ جو بیبی پر یہ یہ اپنا کوئی نیا کلر ہی رہان بکا ہے مرکل میں جانسی ایک ہے میرے کار میں ہی یہاں گری ہاں اس طرح گری گری اٹائی گے بچہ بنے گا دے پیر چچے بڑا لاکھ میں ہم بیچیں گے اس کو دیکھے دست چیز ہوتا بن جائے گی یہ تو سیم ہوئی چیز بن جائے گی یہ تو جیسے پیچھ لیتے ہیں یہ بھی مشاہدہ باکھی گیسے بڑی بیڈی جبردست ہے ان کی دوسرا کیا کر دے وہ ٹوکری ہی بنا وہ بھی صحیح کرنے اس کو ہم نے کار لیا ہے فیکس ہے پہلے کہ صبح نہ ٹوکری سے میرے خلق سوڑی سے نیچی ہوئی تو بچے سائدوں سے گھر جائے ابھی یہ ہے کہ بچے بڑے ہوتا جائیں گے تو وزن بڑھتا جائے گا تو ابھی کیا اس طرح رہے گی یہ پکی میں نے اس کو نتار لگا دی دبر کر کے جالی کے ساتھ اب یہ خیر نیچی کی طرف نہیں آنے والی چل بڑھانا اٹھاؤ اور پھر ان دونوں بچوں کو ادھر واپس شیفٹ کرتے دیکھنا ہے ان کو جو میل ہے وہ بڑا کار رہا ہے جی بسا تو بچوں کو رکھتے یہاں پر ایک ہینٹ رنگ کر رہی ہے ہاں ہاں فیلال بڑے تو لے جار چلے جگنے ہو جائیں کہ اگر آپ خود کھانا کھانا لگے تو پھر ان کو ہینٹ رکھتے ہیں یہاں پر تو کم سکم جو فی میلے بڑھنے تو دے رہی ہے نا اور دوسرا پتے کیا ہے اگر اس کو یہاں نیچی چھوڑیں گے نا تو دیسی مرگ ہمارا باہر پیر ہے یہ انجالی اسے لڑتے رہیں گے کال پتے کیا ہوگے کال دیسی مرگ ہمارا پڑھے پر کھڑا ہوگے نا اے اور اے اڈیج جو رہی ہےR آپ دو دور جائیں گے دو دور جائیں گے کھڑا ہوئے ہیں پھر جائیں گے کہ ہم جالی ب سے ڈیجر پڑھے دینی اس میں نے اسے لیے ڈیجر پھین گے اور دے کے گیانا جب کھڑی اس کی boobs میں مل گئی یہ مل پڑھنے ایجر پڑھے جائیں گے دیکھ رکھے آنک حسکت کے میں ڈیجر پڑھے گ Конکھ dostوک کچھ teknیسیب است کیسے بچائیں ہیں اس جائیں گے بچائیں refrainدارے ہیں اور خیر یہ پھر ہی ہے اب اللہ کرے گا ان کو مسئلہ نہیں بننے گا باقی جو ٹانگ والا ان کا مسئلہ ہے یہ چھوڑے پڑے پڑے رہے جائے ہاں اتنا مشکل سے ہم نے کٹے کیے تھے اور تھوڑی ہی دیر ان کو لگیے بیچاروں کو اور یہ دونوں کس طرح خراب ہو گئے یہ دونوں جہاں پر بیٹھے ہوئی ہیں اور پھر دیکھتے ہیں اگر ان کو کسی ان کو اب نہ مارا میرے خیال میں تو یہ جو مارا ککٹیل ہے لکھر گیا ہاں آپ کو نہ دکھانے لگا تھا ان کے بچے ہمارے بجیز کی دروازہ میں نے کھولا ہے اور یہ سارے باق کے پہلے اندر چلے گئے ہیں وہ دیکھے وہ فنچ باری اندر چلے گئی ہے تو باقی میں سوچ رہا ہوں جو ہمارے ککٹیل ہے ابھی تو خیر ان کے چلے یہ بچے پڑے ہوئے تو اگلی بار ہم نے کیا کرنا ہے ککٹیل کو بھی اس کیج سے آمیں کار لینا ہے شیف تو ان کو اس کیج میں کار دیں گے ہمارا مرکت یہ ویسے چلے جائے گا کبوتر وہ ان کو بیسے باہر نکالنا ہے کیونکہ اس سے زیادہ وہ بچارے ٹھیک ہونے نہیں ہیں تو کوکٹیل کو بھی آمیں کریں گے اندر ہی شیفٹ کیونکہ یہ باہر جو ہے نا یہ بھی آپ پرندوں کو دینے لگے ہیں نقصان تو ہمارا پورا پیر صرف اور صرف ان کی بیسے فراب ہو گیا جی تو باقی رہان ان کو گاس کیے جہاں پر تو دیکھیں کیسے مزے سبنا یہ سبزہ کھا رہے ہیں تو ہمارا جی اندر دیکھیں آج باہر پھینک ہے تو اب یہ بچے اس کے ہو گئے نا بڑے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ روٹین کے ساتھ ہم نے ڈیلی چیک کیے کرتے ہیں کیونکہ ان کے کوئی پتہ نہیں چلتے کب جی مار جاتے ہیں بچارے تو خیر بھی ہے ماشاءاللہ بچہ خاصا بڑا ہوا پڑا ہے اور اب اللہ کرے گا پارا ہی اس کے کس کے پرنس کی پارا ہے پوڑے بہت آئے ہوئے ہیں تو بس اللہ کرے گا جی جلدی بڑا بھی ہو جائے گا دوستو رہا ہماری کل ایک کسائے دو فیچز ہماری بچ گئی تھی اور آج بچاری وہ بھی اکسپائر ہی ہو گئی ہیں تو میں نے کہا بجائے کوئی باہر دخلانے کے جاگے پچھے کرنے کے تو کیوں نہ ایک بار مرگ کو ہی ڈال کر دیکھ لیتے ہیں تو میرے خیال میں ابھی یہ خیر مرگ اس کو لے کے پھر رہی ہے اور شاید کھائی لے اگر ناکھا ہے تو پھر ہم اس کو اٹھا لے کے لے کے لیے مشکل لیے ہے کہ ناکھا ہے کیونکہ مرگیں جو ہیں نا یہ ایسے چیزیں کھا لیتے ہوتے ہیں تو ابھی یہ انہیں اب یہ ایک فیچ ہے اور سارے اس کو لے کر فاگ رہے ہیں ابھی خیر پر رہا اب جب ہمارا بن جائے گے نا پہلے برائیں کے ایکویریم اس کے بعد فیچ سے لے کر رہیں گے نا ایسے دیکھ کے نا ساری ضائع ہو گئی ہیں تو باقی جہاں ان کا دانہ پان جاتے ہیں تو وہ بھی جلدی سے ہم ساتھ ہیں انہوں کا پارک لیتے ہیں اور یہ ایک فیچ ریان نے ڈالی ہے اور ساروں کی اس نے لڑائی کروا دیے رہا دو تھی تو بس انہیں کہ دوستو اب یہی دارے لگ رہے تھے چھوٹی سی بیچاری سمجھ انہیں کہ آتی نہیں ہے اور بس ہی ہوتا کہ کئی پاؤں کے نیچے ہی نہ آ جائیں تو ابھی اس بیچاری کو لگی ہوئی ہے موک جی تو یہ تو بلکل جوڑ پاہ رہے ہیں کیونکہ اس کو میں یہاں سے پکڑ لو نا ایک بار اس کو پکڑ کیا کرتے ہیں یا دانے پر بٹھاتے ہیں دانے پہ نہ بٹھائیں یہ جو اس کے اندر ہے نہیں دانے کا اسے پھول کرتے ہیں اس کے اندر بٹھا دیں اندر میں دانے وہاں سے کھا لے تو میں نے کیا کھا ہے آپ نے دائی کی ابھی نہیں کہا تو وہ چلے نہ خیر بچاری وہ وہاں چلی گیا تو اس کو مٹھا گیا اس کے باہ سے بٹھائیں تو اپنے دانا بگرد اگر بارہ کاف لے گی میری بار سنو ایک اور کام کرتے ہیں یہ جو ہماری کجی لگی ہوئی ہے جس پر ساری فنچز آگر بیٹھتی ہیں آج یہ مسئلہ ہی ختم کر دیتے ہیں کجی نکال دیتے ہیں تو یہ دوستو سارا یہ مسئلہ بننے اس کجی کی وجہ سے ہمارا بننے تو یہ فنچز کجی پر بیٹھتی ہیں آپ ان کی کجی پر ادھر آگر بیٹھ گئے تو اس کجی کو ہم نکال لیتے ہیں اور یہاں کیا کرتے ہیں ککٹیل کے لیتے ہیں بیٹھنے کے جگہ کافی ہے ککٹیل باکس پر بیٹھ جاتے ہیں لیکن پہنیوں کو کیا مسئلہ ہے پس ہم یہ کجی نکالتے ہیں تو نہ کجی رہے گی تو یہ کجی نہیں رہے گی تو پھر مسئلہ بھی قتم ہو جائے یہ دو جو ٹھیک ہے یہ کجی پر آگر بار بیٹھ رہی اس کے باکس پر بیٹھ رہی تو اسی وجہ سے ان چاپس میں لڑائی بھی ہوئی ہونی ہے مجھے پتے کیا لگ رہے ہیں اب جو چھک مجھے یہ ہو رہے ہیں کہ جو پہلے ہمارے نہیں بچے مرے وہ پھر میٹھو نہیں ماری نہیں ہونے اچھا کیوں وہ بھی ہو سکتے ہیں ککٹیل کی گوابی ہو باندھ رہے باندھ رہے کیوں ہو سکتے ہیں یہ نہیں میں نے کہا کہ میں نے مجھے پتہ چاہل گیا ککٹیل نہیں مارے ہو سکتے ہیں لیکن تو یہ باندھ ٹھیک ہے اس کی نیچاتھ رہا ہے پھر بچے بڑے بڑے اوپنے بیٹھنا وہاں جا کر دیا تو یہ باندھ رہے اور باقی اب یہ پھر جہاں پر آ کر بیٹھ گیا ہے تو یہ بڑی اس کی ٹیم سے چلو کہ اب یہ بھی چل جائے گا باقی درستہ یہ دیکھیں یہ ہماری ساری بارچ چیٹوں کے خراب اور یہ دیکھیں یہ کی رات کو یہ بلی وہ بہر سارا کیج کے اوپر چڑھنے کی سنکوشی کیا تو بہر ساری چیٹ وہ ہماری خراب کر کے سلی گئی ہے وہ دوستانا کبوتر جو میں آپ کہہ رہا تھا وہ یہ سامنے آ کر بیٹھ گیا اور آج ہے اب نا تو یہ پہلے جہاں سے اڑ گیا تھا کہیں گائے وہ آ گیا تھا اب یہ آ کر یہ سامنے آ کر بیٹھ گیا جی لیکن بڑا مشکل ہے کہ یہ ہمارے چت پر آئے کیونکہ یہ درتے اور یہ دیکھیں اب یہ کیا سے بیٹھ ہوئے آئے توڑا موسم بھی ہے ہمارے پاس ایسا بنو ہوا ہوا ہے بادلیں یہ دیکھیں نا اور اچھی کاسی آ جا ہوا چالہ رہی ہے تو کبوتر ہمارے پاس دیکھیں کچھ نہ اندر آپ کو لگ رہا ہوں گے سوچ سوچ لیکن یہ ویسے بلکل ماشاءاللہ ٹھیک ہے صرف اور صرف ہوا کی ویسے یہ کر رہے ہیں تو باقی بچے تو پھر بچے پھر آج نہیں نکالیں گے اجاتل کریں ان دو چاروں دن نہیں نکالتے تھوڑا سا موسم بہتر ہو لیں کیونکہ بادل وغیرہ بننے ہوئے ہیں اور بارشی بھی بتا رہے ہیں تو پھر جب موسم ہوگا ہے ٹھیک تو پھر انشاءاللہ ان سب کو نکالیں گے ادھر ہمارے جو بیوی پیجے نکل ہوئے تھے وہ میں آپ کو دکھاؤں اوہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بیٹھے ہیں سامنے جی جی تو بلکل فیٹہ پڑے ہوئے ہیں تو یہ جو مادی ہے اس کے ایک بار چیک کرنا ہے کہ اس کی کیا بننا پڑا ہے نیچے انڈے ہی پڑے ہیں جہاں بچے نکلے ہوئے ہیں کیونکہ بچے نکلے ہوئے ہیں تو پھر اس کو زیادہ اس کی کیا کرنے ہی پڑ لی ہے ایک تو اس نے نسٹنگ بڑی گندی کی ہوئے ہیں لیکن سار تیلے کٹے اس نے کی ہوئے ہیں تو اس سواج سے بچے کو وہ تیلے لاگ جاتے ہیں یہ ان کے دونوں انڈے ہی پڑے ہوئے ہیں اور ایک انڈہ اس نے چھوٹا دی ہے اور ایک انڈہ دی ہے اس نے بڑا بلہ کرنے میں سے بچے نکل آئے لیکن لگ بڑا مشکل رہا ہے صاحب کا دانہ پانی کر لی ہے اور ان کا دانہ رہتے ہیں یہ خود ہی سارے نیچے آگئے ہیں باس یہ تین کبوتر ہمارے بیٹھے ہیں اوپر باس ان کا ویٹ ہے یہ نیچے ہیں تو پھر ہم ان کو باندھ کر لیں گے تو یہ بچے پھر ابھی ہی کہا کہ ان کو نہیں نکالتے ہیں یہ سامنے ہمارا یہ بچے بیٹھے دیکھیں ماشاءاللہ سٹینڈنگ دیکھیں کیسی زبرداثر کی سٹینڈنگ ہے اور باقی یہ جو کبوتر سارے ہیں اوہ پرندے ہمارے یہ سامنے دانہ پانی کر رہے کی ان کو میں نے باندھ کر لی ہے اور بس اب نیچے آئے ہیں تو پھر ہم ان کو کریں باندھ کر دیکھیں یہ دیکھیں یہ فیمیل ہماری اب صحیح پکی ہوئی یہ اڑتی بھی ٹھیک ہے اور اپنے گھر اتر بھی آتی ہے تو آج ہمارا دل ساکبوتر اڑائیں لیکن پہلے میں ان لوگ کو بتایا کہ آج پھر ہم نے کہا ایک تو موسم تھوڑا سا ایسا تھا ہواہ چلتی دوسرا کہ ڈیلی ایک آدھ ہمارا کبوتر ضائع ہو جاتا تو آج ہم نے کہا کہ بہتر ہے اڑاتے ہی نہیں ہیں دوستونا جو ہمارا ماسٹر کی جائے اس کے لیے ہم نے کچھ ایک اور نیا کام سوچ چاہی جی اور وہ انشاءاللہ پھر جل دی کریں گے اور خیر آپ کے لیے وہ سرپرائز ہی ہے اور انشاءاللہ جل دی اس کے ایک آمنے نئی سیٹنگ بنانی ہے اور انشاءاللہ آپ کو ضرور وہ پسند آئے کیجئی تو وہ خیر پھر جب بنے گی تو پھر آپ سارے دیکھ بھی لیں گے تو یہ تھی دوستو آج کی ہماری ویڈیو امیدہ ہماری ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل شہر میں چھوک سبسکرائب کرنا نہ پھولئے گا ملیں گے دوستو آج آپ سے ایک نئی ویڈیو ایک نئے ٹاپک ساتھ تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ